السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سونیا سپیشن آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں آمین تو آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے آئی ہوں آپ سے وہ کچھ یہ ہے کہ کبھی کبھی نہ رشتوں میں فاصلے لانے بھی ضروری ہوتے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہاں آپ کی قدر آپ کی اہمیت یا پھر آپ کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں یا آپ خود ہی ان پر بوجھ بن کر تلے جا رہے ہیں یا لدے جا رہے ہیں یا لدے ہوئے ہیں پتہ ہے کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں تو اس لئے رشتوں میں فاصلے دینا یا جس کو انگلیش میں کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا بریک دینا یا ہمیں تھوڑی سی سپیس دو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو جہاں کئی محسوس ہو کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے تو تھوڑا سا دسٹنس کریئٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا بس کیا کہیں کہ تھوڑی دن کے لیے میں یہ نہیں کہتی کہ قطعہ تعلق کر لے بندہ لیکن تھوڑا رشتے کو ٹائم دیں تھوڑا خود کو ٹائم دیں تھوڑا اگلے کو ٹائم دیں تھوڑی سپیس دیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو سمجھ سکے تاکہ آپ بھی اپنے آپ کو سمجھ سکیں کیونکہ پھر جذبات میں آکے فیصلے بہت غلط ہو جاتے اور پھر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے نہ چاہتے وے بیز آئے کچھ الفاظ مو سے ایسے عدا ہو جائیں کسی کی دلازاری ہو جائے اس سے تو بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے اور تب تک خاموشی اختیار کر لے جب تک کہ کچھ اس کا کوئی مطلب کسی ریزلٹ تک ہم نہ پہنچ جائیں تو بس یہ زندگی جو ہے نا یہ روزانہ ایک سبق سکھا کے جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں چاہے بڑی بڑی باتیں ہوں بس ہر روز ایک سبق دیتی ہے اور ہم انسان ہم چھوٹے بچوں کی طرح روزانہ اس زندگی سے ایک چھوٹا سا سبق لیتے ہیں بس کچھ لوگ بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اس سبق کو سیکھ لیتے ہیں اور آگے جا کے اپنی زندگی میں اس کو کہیں نہ کہیں implement کرتے ہیں emphasize کرتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں اپنے اوپر مطلب اپنی زندگی سے جوڑ کے دیکھتے ہیں تو بس آج آپ سے باتیں کرنے کا دل چاہ رہا تھا تو سوچا کہ آج آپ کو اپنا garden tour دکھا دوں تو میں نے آپ کو تب سے لے کے اب تک بہت ساری چیزیں دکھائیں اور نیبو کا پھول دکھایا چھوٹا سا نیبو ابھی نکلا ہے وہ دکھایا چیکو لگے میں یہ دکھا رہی ہوں میں آپ کو اور جب سے یہ آنٹھی والی ہوایں چل رہی ہیں بہت چیکو گرے آج بھی میری جو ہلپر ہے وہ بہت سارے چیکو اٹھا کے لے کر آئی تھی کہہ لگی بہت سارے نیچے گرے ہوئے تھے تو وہ اٹھا کے لے کر آئی تھی اور یہ جو ہے نا یہ مرچوں کے پودے ہیں جو پچھلے سال کے ہیں تو پتہ نہیں اب اس میں پھل مرچیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی پتہ نہیں لیکن یہ پچھلے سال کے ہیں تو میں نے تو یہ لگے ہی چھوڑ دیئے تھے کیونکہ پتہ ہے ہرا بھرا پودے میرا دل نہیں مانتا کہ میں ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھیک دوں میرا بہت دل دکھتا ہے اگر کبھی بھی مجھ سے کوئی یہ کہے کہ زائے اس میں زندگی ہے اس میں جان ہے ہرا بھرا پودا ہے میں کیسے اس کو جڑ سے اکھاڑ دوں تو پتہ نہیں اس میں آئیں گے کہ پودے مطلب دوبارہ مرچیں نکلیں گی یا پھول آئیں گے کہ نہیں آئیں گے میں نے تو اس کو لگائی چھوڑ دیا تھا یہ کچھ سوکھے سوکھے پتے اوپر لگے ہوئے تھے چکو کے تو یہ ہٹا رہی تھی اور بس ایسے ہی اپنے گارڈن کا ٹور کر رہی تھی تھوڑا سا دیکھ رہی تھی پودوں کو بہت پیارا موسم ہو رہا تھا شام کا وقت تھا کوئی چار بجے کا ٹائم ہوگا تو جب انسان اپنی روٹین لائف سے اپنی تھک جائے تو پھر اس کو تھوڑا سا چینج چاہیے ہوتا ہے تو کیا کریں تو بہار ہی چلی گئی تھی گھومنے کے لیے یہ جو ہے نا یہ پپیتہ ہے جو چھوٹا چھوٹا نا اوپر جو اتنا لمبا جو اوپر والا درخت ہے نا یہ یہاں پہ پپیتہ لگا ہوا تھا وہاں سے چڑیوں نے اس کو کھایا اور کتر کتر کے کھایا پھر نیچے سارا پپیتہ گرا ہوا تھا پپیتوں کے بیج گرے ہوئے تھے ہر طرف پپیتی کے بیجی بیج اور پپیتہ سب گرا ہوا تھا تو اس سے مجھے پتا چلا کہ اوہ یہ اوپر پپیتہ لگا ہوا تھا تو پھر جب میں نے ہلایا پپیتے کے پیڑ کو تو پھر یہ گرا میرے اوپر لیکن یہ اب کھانے کے قابل نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر مکھیاں بھری ہوئی تھی اور وہی اس کو کھا رہی تھی تو پہلے چڑیوں نے کھایا اس کو اور اب مکھیاں کھا رہی تھیں تو اب یہ اگر تھوڑا بہت بھی ہوتا تو پھر یہ کھانے کے قابل ہوتا ہے لیکن اب یہ کھانے کے قابل نہیں کیونکہ اس میں ایک عجیب سی نا اسمیل بھی آ رہی تھی تو خیر آج کا جو پورا دن میرا گزرا جو میری ڈیلی روٹین ہے وہ آج کچن کی ڈیپ کلیننگ میں لگ گئی تو ابھی بھی پورا کچن تو صاف نہیں ہوا ہے لیکن اگر پورا کرنے بیٹھتی تو پھر اور تو کوئی کام ہونی پاتا اور میں بھی بہت زیادہ تھک جاتی تو میں اتنا زیادہ اپنے اوپر برڈن نہیں ڈالتی میں ٹائم کو جو ہے وہ مطلب کام کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیتی ہوں اور اس حساب سے کرتی ہوں کہ بس مجھے ایک گھنٹہ کچن کو دینا ہے یا ایک گھنٹہ مجھے اس کو دینا ہے میں اس طرح نہیں کر سکتی تو آج میں نے یہ پورا مایکروویف صاف کیا میں نے پوری یہ جو پیچھے آپ کو دیواریں دیکھ رہی ہیں یہ ساری صاف کی اور مایکروویف کے پیچھے اکثر روز ہم کپڑا نہیں مارتے یہاں پہ یہاں سے پورا میں نے صاف کیا کہ نہیں پیچھے تھوڑی بہت مٹی ہوتی ہے جالے مکوڑے کچھ بھی ہو وہ سب صاف کر رہا یہ پوری جو آپ کو فرنٹ کی دیوار دیکھ رہی ہے یہ پوری صاف کی ہے پورا کاؤنٹر صاف بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بتاتیوں اور کیا کیا ہے اور بس اس طریقے سے کافی حد تک سکون ملا کیونکہ پچھلے دنوں جو مٹی والی آندھی چلی تھی جو اتنی مٹی والی ہوایں چلی تھی حالیکہ روز کچن کی ڈسٹنگ ہو رہی تھی لیکن یہ دیواریں تھوڑی تھوڑی کر رہی تھی پوری پوری ڈیپ لیننگ نہیں ہو رہی تھی تو ابھی یہ والی دیوار ابھی رہتی ہے تو اب کل انشاءاللہ انشاءاللہ یہ میرا ٹارگیٹ ہے کہ کل جو ہے نا میں اوپر سے یہاں سے لے کے نا پوری پہلے اس کو پوری ڈسٹنگ کروں گی یہاں مٹی ہوتی ہے اور پھر پوری اوپر سے لے کے یہاں تک کی میں پوری کل یہ صاف کروں گی تو پھر یہ بھی کام ہو جائے گا تو پھر مجھے جائے نیچے کی کبڑے رہ گئی ہیں تو اس پہ سے تھوڑا تھوڑی میں نے ڈسٹ تو صاف کر دی ہے لیکن میں نے ان پہ تھوڑی سی سکرابنگ رہتی ہے تو یہ نیچے والی کبڑے ایک دفع میں کروں گی اور پھر یہ اوپر کی کبڑے رہ جائیں گی تو اتنا اوپر چڑھ کے میں نہیں کر پاتی تو پھر اس کے لئے مجھے کسی کی ضرورت پڑے گی تو میں کسی ہلپر کو پکڑوں گی یا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تو ویسے اوپر سے تو میں نے سارا جھاڑ لیا تھا تو مطلب ایسا سچ تھوڑی بہت تسلی ہو گئی ہے مجھے کافی حد تک صاف ہو گیا پھر میں نے اس پہ جو ہے نا پہلے یہاں سے ڈسٹنگ بھی کر دی یہاں سے بھی صاف صاف کر دی ہے اور سارا کاؤنٹر پہلے میں نے صاف کر دی ہے یہ والی بس کبڑے ہلکی پھلکی سے کپڑا مارنا ہے ان پر خالی تو کیونکہ اس پہ نا گریز گریز جیسا ہو جاتا ہے اگر تھوڑا تھوڑا دنوں بعد اس کو سابون سے صاف نہ کرو تو بس یہ تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کو کسی سے کرواتی ہوں باقی یہاں پہ جو ہے یہ میں نے اگربتیاں رکھی ہوئی ہیں جو میں شام کو جلاتی ہوں تو بس یہ ایک سمٹی بھی اس کے اندر اگربتی کا سچائنڈ بھی ہے اگربتیاں بھی ہیں بہت مختلف فریگرنس کی بس یہ ہم یہی رکھتے ہیں کیونکہ یہی سے ہمیں جلانے اور یہی رکھنی ہوتی ہیں تو بس یہ میری باہر رکھی ہوئی ہیں باقی بس کچھ چند ایک چیزیں میری کیونکہ ٹریئر اندر کہیں رکھنے کی جگہ نہیں ہے ٹوٹ جائے گی اور اتنی سپیس بھی نہیں ہے اور یوز بھی ہوتی ہے کاؤنٹر پورا صاف ماشاءاللہ صاف سترہ ہو گیا اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا آئل بھی لگا دیتی ہوں تاکہ اس کی پالش خراب نہ ہو کوئی بھی آئل ہو آپ کے پاس ایسنشیل آئل ہو کچھ بھی آئل ہو آپ یہ کر دیں یہ جو سٹینڈ ہے یہ میں نے رکھاوائے تاکہ پھر اگدم سے ضرورت ہو آپ کو کپس کی یا گلاسز کی اول تو مجھے کاؤنٹر پہ باہر رکھنا کچھ بھی کچھ بھی نہیں اچھا لگتا ہے لیکن اور یقین کریں مجھے یہ بہت کھلتا ہے اور مجھے بہت برا لگتا ہے لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ پھر ہر چیز اندر رکھ دو تو پھر مشکل ہوتی ہے اگر کسی کو کپ دینا ہو کسی کو گلاس دینا ہو تو اس لئے میں نے بہت مجبورا یہ رکھا بس پھر تھوڑی سی دیر کے لیے میں لیٹ گئی تھی پھر میں اٹھی اور پھر میں مطلب سو ہی تو نہیں تھی بس تھوڑے دی کے لیے لیٹ گئی تھی آرام کیا اور پھر اٹھ کے میں نے یہ ایک امروت کارٹ لیا تھا آج کھانا مانا کچھ بھی نہیں کھایا دیکھوں ابھی اگر شام تک دل چاہا تو کچھ کھا لوں گی نہیں تو ابھی تو نہ آج میں نے کچھ پکایا اور نہ میں نے آج کچھ کھایا دراصل کچھ بھی کام کرنے بیٹ جاؤ کچھ کا یا صفائیوں کا تو پورا دن ایسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے تو بس ایسے ہی آج کچھ لیزی سا ڈے رہا نہیں لیزی بھی نہیں رہا مطلب کھانا مانا آج کچھ بھی نہیں پکایا بس آج صفائیوں میں لگے تو بس آج کا ولاغ اتنا ہی ہو آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اور ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے پھر ملیں گے اللہ حافظ